ہلو گوڑ موننگ آپ سب کیسے ہیں تو یہاں پر دیکھئے یہ ملائی ہے چار دن کا ملائی ہے زیادہ نہیں ہے تو پریسر کوکر میں آسانی سے کیسے ملائی مکانے آج اسی کا ہم طریقہ بتا رہا ہے یہاں پر دیکھئے ملائی کو سب کوکر میں ڈال دیئے ہیں اور اس طرح سے آپ کو دو سے تین منٹ تک ہلاتے رہنا ہے اور کچھ نہیں کرنا ہے نہ مکسی جار میں ڈالنا ہے نہ مطنی سے مطنہ ہے نہ ہاتھ سے مطنہ ایسا کچھ نہیں کرنا ہے بس کوکر میں ڈال دیجئے اور اس طرح سے ہلاتے رہیے چار پانچ منٹ تک ہلائیے گا تو ملائی اوپر تک آرام سے آ جائے گا آسانی سے آ جائے گا یہاں پر دیکھئے کہیں پر بھی آپ بیٹھ کے کر سکتے ہیں یا صبح پر بٹھئے یا روم میں بیٹھے یا کیچن میں ہی کہیں پر بھی بیٹھ کے اس طرح سے ہلاتے رہیے گا تو بھی نہ ہاتھ لگائیں ملائی آپ کا اپنے آپ نکل جائے گا یہاں پر دیکھئے اس طرح سے ہم ہلاتے جا رہے ہیں اور اس کا اندر جو ہے ملائی اک دم اپنے آپ بن جائے گا ہم آپ کو آگے دکھاتے ہیں اور میرے چینل پڑھنا ہے تو چینل کو سسکرائب کر لیجئے بیلہ کھن کو پریس کر لیجئے اور یہاں پر دیکھئے یہ اوپر میں ابھی ہم کھولکا ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہاں پر دیکھئے پورا کنارے کنارے ملائی آگیا ہے اور دیکھئے اندر سے آپ کا ملائی پورا دیکھ رہا ہوگا اب ہم آپ کو نکال کے پورا دیکھاتے ہیں یہ زیادہ دن کا دودھ نہیں ہے چار دن کا ہی دودھ کا ملائی ہے یہاں پر دیکھئے نکال دیئے ہیں پلیٹ میں دیکھئے بچ گیا ہے پانی دودھ کا پانی ملائی کا جو پانی ہوتا وہ بچ گیا اس کو سائٹ کرتے ہیں اور یہاں پر دیکھئے ایک پلیٹ ملائی نکلا ہے اب اس کا ہم گھی بنائیں گے اور اس دودھ کو کیا کرتے ہیں وہ آگے ہم آپ کو بتاتے ہیں یہاں پر دیکھیں آٹا لیے ہیں آٹا میں لیے ہیں اور اس کے بعد یہاں پر کٹورا لیے ہیں تو جو ملائی کا جو دودھ نکلا ہے اس کو ہم نکال لے رہے ہیں اور اس کا اتنا اچھا ریسی پی بنتا ہے نا کہ مطلب آپ کو ہمیشہ لگے گا کسی کو ہم بنائیں یہاں پر دیکھیں آٹا لیے ہیں اس میں اس کو ڈال دیں گے تو یہ آٹا آپ کو ہم کیا بنائیں گے وہ آگے ویڈیو تک لاشت تک دیکھیں گا تو سمجھ میں آئے گا کہ کتنا آسان اور کتنا اچھا لگتا ہے اس چیز کا بنانے کا یہاں پر دیکھیں یہ تو ہم گھی بنا رہے ہیں جو ملائی نکلا اس کا ہم گھی بنا لیتے ہیں یہاں پر آپ کو دیکھ رہا ہوگا گھی کا اوپر میں لائٹ آ رہا ہے گھی کا جو چمکتا ہے یہاں پر دیکھیں اس طرح سے ہلاتے رہنا ہے اور بھی تیار ہو جائے گا آپ کے پاس زیادہ ملائی ہو تو آپ زیادہ کر سکتے ہیں ہم صرف دو دن تین چار دن کا ملائی ہے اسی کا ہم کر رہے ہیں یہاں پہ زیادہ ملائی ہے نہیں تھوڑا سا ہی ہے تو تھوڑا سا ہی گھی نکلے گا اس طرح ہلاتے رہنا ہے اور کھول جائے گا تو یہاں پر دیکھیں آپ کو گھی اور اس کا جو دودھ کا ہے وہ الگ الگ آپ کو دیکھ رہا ہوگا یہاں پہ دیکھیں آپ بھی آرام سے ہم آسانی سے گھی نکل جاتا ہے اور دیکھیں کتنا اچھا دیکھ رہا ہے اس طرح کو ہم الگ کر کے رکھ لیں گے اور کوکر میں ڈالنے سے دم بہت ہی آسانی سے ملائی نکل جاتا ہے کوئی محنت نہیں ہے گھنٹوں کا کام انٹوں میں ہو جا رہا ہے اور بینہ ہاتھ لگائے بینہ ہاتھ گندہ کیے ہی ہو جاتا ہے مکسی کا ضرورت نہیں ہے بجلی بھی لگانا کیا مطلب ہے اسی طرح سے آپ ملائی آرام سے نکال سکتے ہیں بکر میں اور میرا ویڈیو جو ہر دن ڈیلی دو بجے دو پہر میں ڈیلی میرا ویڈیو لانگ ویڈیو آتا ہے اور اسی چینل پر سوٹ ویڈیو شوبہ پانچ بجے آتا ہے آپ لوگ چینل کو سسکراب کر لیجیے یہاں پر دیکھیں آٹھا میں نمک ڈال دیئے ہیں جب آئین مانگرلا ڈالے ہیں اور جو دودھ نکلا اس کا ہم اس میں ڈال کے اچھے طرح سے اس کو آٹھا کو سان لیتے ہیں یہاں پر دیکھیں آٹھا سانا گیا ہے اور یہاں پر دیکھیں اس ہی آٹھا سے ہم لٹی بنایا ہے وہاں پر آلو ٹماٹر کا چٹنی ہے گھی ہے گھی دیکھیں نکال کے دکھا دیئے اور یہ لٹی ہے لٹی اتنا اچھا سوفٹ بنتا ہے بینا موم ڈالے اس میں بینا کھانے والا سوڈا ہے بینا ریفائن گھی ڈالے صرف اس کا دودھ جو ملائی کا پانی ہے اس سے اتنا اچھا سوفٹ بنتا ہے اتنا ملائم بنتا ہے کہ جب بھی آپ ملائی نکالیے گا تو اس کا پانی سے آپ لٹی ہی بنائیے گا تو میلتے ہیں اچھا ویڈیو ملائی